تو یار ابھی کچھ ٹائم پہلے بوس نے مجھے بتایا کہ اگر تم نے چھٹی پہ گاؤں جانا ہے تو ایشو نہیں ہے ہم آپ کو چھٹی دے دیں گے آپ جائیں اید انجوئی کر کے آ جائیں تو ابھی اچانک سے پلین بنایا ہے میرا کوئی پلین نہیں تھا گر جانے کا تو اسی لئے ابھی فوراں جا کے اڈے میں پتہ کرتے ہیں کہ کوئی گاڑیاں بیلیبل ہے یا نہیں ہے پھر فوراں جو ہے نا نکلتے ہیں گاؤں کے لئے آج ہی تو کوئی ناؤ دن بن رہے ہیں چھٹی کے لئے تو یہاں گرمی بھی زیادہ ہے شہر میں تو اس سے اچھا ہے کہ بندہ گاؤں چلا جائے اور تھوڑا ٹائم سپنڈ کر کے آ جائے کیونکہ ابھی تو پروفیشنل لائف ہے ابھی اس طرح کی چھٹیاں ہوں گے تو لیٹس گو ٹو پیر بدائی تو بائیک فوراں سٹارٹ کر کے نکلتے ہیں یار بائیک دوب میں کھڑی ہے ابھی تشریف جل جائے گیا کیا کرے یار یہ بالت ہے تو یار یہ پیر بدائی پہنچ چکا ہوں تو ابھی جا کے پوچھتے ہیں کہ کس کا اویلبل ہے نہیں یہ نیٹکو آفیس کے بالکل سامنے آگئے ہوں تو یہ در سے ٹکٹ لے کے نکلتے ہیں ارے پسینہ دیکھ رو کتنی گرمی ہے اب اس گرمی میں بتا گاؤں آ جائے تو کہاں جائے تو یار نیٹکو والے کہہ رہے ہیں کی ریزرو ہے مارکپولو والے کہہ رہے ہیں کی ساب ریزرو ہے مارکپولو والے کہہ رہے ہیں ساب ریزرو ہے لیکن آخری اپشن ہے کہ مشابروم والے بس ہے تو ہاں ٹک ٹک وہ آمیلبل ہے گا بائی جان گوڈ نیوز ہے کہ بس مل گئی ہے مشابروم میں سیٹ مل گئی ہے میرا دوست مجھے ملا یہاں پر کولیج فرینڈ تو ان کا وہ رشددار تھا جو ٹکٹ بنا رہا تھا تو ان سے بار کر کے ریکویسٹ کر کے ایک سیٹ نے خالی کرا دیا اور بس بائی ہے ابھی ٹکٹ کرا دیئے فوراں جاتا ہوں آفیس مسئلہ یہ چار بجے کی ٹکٹ ہے چار بجے نکلنا ہو گئے تو ابھی آفیس جاتا ہوں آفیس سے دائریکٹ نکلتا ہوں تو یار بس یہ آفیس آگیا تھا دوبارہ تو آفیس پہ جا کے لیو وغیرہ لے لیا ہے اور سی آف کر کے سب کو پھر میں ابھی بس گھر جاتا ہوں وہاں توڑے بہت کبڑے ہیں کچھ وہ اٹھا کے دائریکٹ میں نے اٹے کی طرف نکل لے تو یار یہ پیچھے پارٹ دیکھ سکتے ہیں تو فائنلی ہنزہ پہنچ گئے ہوں تو رسلے پر یہ سین تھا کہ موبائل ون تھا اسی لئے ویڈیو نہیں بنا سکا چارج کا بس لگتا ہوں ابھی فائنلی اپنے گھر پہنچ گئے ہوں آپ کو جو نظر آرہا ہے یہ پارٹ یہ رکپوشی ہے بالکل علی آباد بازار میں اس ٹائم کسی کام سے روپیہ ہوں چاچو کے ساتھ تو کچھ ٹائم میں ہم یہاں سے نکلیں گے گاؤں کی طرف تو ایک فریش فریش ہوا کیا بات ہے بھائی بس یہ سین تھا کہ سفر کافی لمبا تھا تو سکسٹین آرز لگ گئے ہیں بس میں تو پر موڈ بھی نہیں ہوا ویڈیو بنانے کا تو آپ کو پتا ہے بندہ تھک جاتا ہے اتنے لمبے روٹ پہ تو ابھی فائنلی ہنزہ پہنچ گیا ہوں یہ ہے رکپوشی تو چاچو کا کوئی کام ہے وہ کر کے گاؤں کی طرف نکلیں گے اور تیس منٹ میں گاؤں موسیقی موسیقی موسیقی